نمسکار میں ہیمنتو ساور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویسو جو ہے ویسویوت کے کگار پر ہے اور اس کے کئی کارن ہیں بہت سے کارن ہیں میں بتانا چاہوں گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رشیا اور یکرین میں کس طریقے کا یود چل رہا ہے اسی بیچ میں ناٹو اور امریکہ ہیں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ناٹو جو ہے ناٹو ایک سنستہ ہے جو تیس دیش اس کے ساتھ ہے تیس دیشوں کی ایک سنستہ ہے ناٹو اگر کسی کے اوپر بھی جو ناٹو میں سملیت ہو گئے ہیں ناٹو کے ساتھ ہاتھ ملا لیے ہیں اور ناٹو جو ہے اگر کوئی بھی ناٹو کے اوپر تیس دیش میں کسی کے اوپر بھی ایک بھی دیش اگر آکرمن کرتا ہے تو وہ آکرمن جو ہے پورے ناٹو کو اوپر آکرمن مانا جائے گا یعنی کہ یہ جو ہے یہ سرس ناٹو نے دیا ہے کسی کو دیکھتے ہوئے یکرین جو ہے کئی سالوں سے ناٹو کے ساتھ سمبند بنانا چاہتا تھا تاکہ ناٹو کے ساتھ دوستیاری ہو جائے تو وہ ایک مجبوط اور سکتیس حالی دیش بن جائے دیکھیں ان کی سوارت یہ تھا دوسری طرف آپ کو میں بتانا چاہوں گا یہ تھا کہ ناٹو کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن نہیں رکھنا ہے اب دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ اب کئی دنوں سے یود چل رہا ہے کئی دنوں سے جو ہے رشیا نے آکرمن کر دیا ہے بہت دعا دھار طریقے سے آکرمن کر دیا ہے اور کیوا میں جو ہے کیوا کی نزدیک بھی پہنچ گیا ہے لاکھوں کی سنکھیا میں شینک جو ہے یکرین میں پہنچ بھی گئے ہیں آٹھ لاک چالیس ہزار آٹھ لاک چالیس ہزار شینک سے زیادہ جو شینک ہے وہ رشیا کے پاس ہے اور سب سے بڑی بات ہے پرمانو بم میں بھی ابھی رشیا نمبر ون پر ہے امریکہ سے بھی زیادہ پرمانو بم جو ہے وہ رشیا کے پاس ہے سکرن نمبر پر امریکہ ہے اور کئی ہتھیار ایسے ہیں جس میں امریکہ کے پاس کم اور رشیا کے پاس زیادہ اور رشیا کے پاس کم اور امریکہ کے پاس زیادہ ہے لڑکو بیمان وغیرہ سب دونوں ایسا ہی ہے اب امریکہ جو ہے یہ چاہتی تھی کہ ہم ویشو سکتی میں رہے ویشو پورے پاور میں رہے لیکن دوسری طرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سپنا امریکہ کا ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوتا تھا دوسری چیچ آپ کو بتانا چاہوں گا کل جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں یکرین کے جو آنسد ہے اور یکرین کے رچھا منتری اور ساتھ میں یہ اپنے رشیا کے جو ہے وہ دونوں کی جو میٹنگ ہوئی تھی وہ میٹنگ کینسل ہونی ہی تھی اس کا ریجن یہ ہے کہ کئی بار میٹنگ کی باتیں اٹھیں اور میٹنگ کے لیے جھگر پروائیٹ بھی کیا تھا رشیا نے کہ یہاں پر میٹنگ کر لیا جائے لیکن وہاں پر میٹنگ نہیں ہوئی کیونکہ یکرین بار بار جو ہے پیچھے ہٹ رہا تھا اور یکرین جو ہے آج اتنے بھاری سنکٹ میں ہونے کا ریجن ناٹو اور امرکہ ہے کیونکہ انہوں نے آشواسن دیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی بھی حالت میں کھڑے ہیں کیونکہ یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ 1994 میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جب یکرین سکتی سالی تیسری درستوں میں آتا تھا پورا بیشموں میں تیسرے نمبر پر آتا تھا اس کے پاس جو ہے چھے ہزار تین ہزار ایٹم بم تھے اس جمعانے میں 1994 میں لیکن وہ جب اس کے پر کافی پریشر پڑا اور جب پریشر پڑا تو انہوں نے وہ ہتیار جو ہے سیل آؤٹ کر دیئے تھے رشیا کو اور 1991 میں جو ہے رشیا کا ہی پارٹ تھا یکرین مگر 1991 میں جو ہے پندرہ بھاگوں میں رشیا ٹوٹ گیا تھا بہت بڑا تھا رشیا اس جمعانے میں لیکن ان کے پندرہ پارٹ ٹوٹ گئے تھے کھنڈت ہو گئے تھے اور دیش ٹوٹ کے پندرہ بھاگ جو ہے الگ ہو گئے تھے جس کے اندر یکرین بھی تھا تو یکرین جو ہے تیسرے نمبر پر آتا تھا پہلے امریکہ تھا بریٹین تھا تیسرے نمبر پر یکرین تھا جیسے ہی اس نے اپنے ایٹم بم مگر دے دیا ہے تو اسے اپنی گلتی کا احساس ہو رہا ہے اگر وہ نہ دیا ہوتا تو سائد آج ہو جائے اور ستہ پریوطن بھی ہو جائے اس کے بعد اس نے چاہا کہ جب اس کے من مطابق نہیں چلی تو اس نے ستہ پریوطن کی بات بھی کہی اب آپ کو بتاتا ہوں جو میٹنگ ہوئی کل میٹنگ ہوئی وہ کینسل ہو نہیں تھی کیونکہ یہ بات سارا ہندوستان کے کئی جو بودھیمان جیو ہے وہ سب جانتے تھے کہ کچھ سرطے رکھی جائے گی جس کے وجہ سے میٹن سکسیسپل نہیں ہوگی اور یہ باتیں پرائے پرائے سب کو معلوم تھا جو کی واج کر رہے ہیں جو دونوں دیسوں کی باتوں کو اور دونوں دیسوں کی ایکٹیوٹیز کو سمجھ رہے ہیں اس کو اچھا سے معلوم تھا کہ میٹنگ جو ہے کل والی سکسیس نہیں ہوگی اور یہ بھی پتا تھا کہ ایٹم بم جو ہے سکتی سالی دیش ہے رشیہ وہ ایٹم بم جو ہے اپنے لگا کے ہی رہے گا سبھی مورچوں پر لگا کے رہے گا اور اسے پتا بھی ہے کہ ہمارے دوسمن کتنے ہیں اتنی دور تک ایٹم بم رکھیں گے ایٹم بم جو ہے وہ پرمانو بم جو ہے وہ کوئی معمولی بم نہیں ہے اگر رشیہ اگر اکھلا گیا یا کسی کارنورس اس نے ایٹم بم چھوڑ دیا تو میں بتانا چاہوں گا کہ آدھی دنیا سے زیادہ دنیا ختم ہو جائے گی آدھی سے زیادہ دنیا ختم ہو جائے گی آج اتنے پاور میں رشیہ ہے اتنا پاور ہے رشیہ کو دوسری چیز یہ بتانا چاہوں گا کہ ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کئی لوگ انمان لگا رہے ہیں کہ رشیہ جو ہے یکرین کے اوپر حملہ کر دے گا ایٹم بم سے لیکن میں بتانا چاہوں گا کہ رشیہ ایٹم بم سے ابھی یکرین پر ابھی حملہ نہیں کرے گا ابھی اس کے پاس جتنے بم ہے جو روکیٹ ہے روکیٹ لانچر ہے نب نفچر اور تھلچر اور وغیرہ جتنے بھی شینائے ہیں جو جمین پر چلتی ہے توک وغیرہ ہے اس کا ہی پریوک کرے گا اور روکیٹ لانچر وغیرہ کا اور یہ سبھی چیزیں کو پریوک کرے گا تو ابھی جو ہے وہ ایٹم بم کا یوز نہیں کرے گا کاران ہے کہ اس کی قریب ڈیڑھ لاک سینہ یکرین میں گھو چکی ہے اور اگر وہ ایٹم بم کا پریوک یکرین کے کیوی میں کرتا ہے کیوہ میں تو میں بتانا چاہوں گا اس سے اس کی سینہ کو بھی بہت بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا اس لیے اس نے یہ گھوچنا کر دی ہے کہ ہم دونوں کے بیچ میں اگر کوئی تیسرا میں پھر بتانا چاہوں گا اگر کوئی تیسرا اس روز کے اوپر آکرمن کرتا یا روز کی شینہ کا نقصان پہنچاتا ہے تو وہ ایٹم بم جو ہے اس دیس پر چھوڑ دے گا اس نے سیدھا سیدھا آر پار کی اور سیدھے باتیں کیئے اور وہ جانتا ہے کہ اس کے انگلی کے نیچے دبانے بھر کی دیری ہے اور وہ روکیٹ اس دستان پر کو جائے گا تو وہ اپنے جتنے بھی دوسمن جس کو جس کو سمجھتے ہیں نوٹا کے جتنے بھی اگل بگل دیس ہے جہاں پر امریکہ نے اپنی شینہ کھڑی کی ہے جہاں سے اس کو نقصان ہو سکتا ہے وہاں پر اس کے انگلی کے نیچے بٹن دبانے بھر کی دیری ہے تاکہ وہ وہاں سے روکیٹ اور ایٹم بم چھوڑ سکے تو ابھی تو یہ بہت بڑے آکشن اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے اسی کی وجہ سے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ہتیار سپلائی کرنے کی باتیں کر رہے ہیں کہ بھئی ہم ہتیار رشیا کو دے دیں گے ہم یہ مدد کریں گے وہ مدد کریں گے مدد کی باتیں رشیا کے سامنے کر رہے ہیں اور بھیج بھی رہے ہیں اور اور رشیا جو ہے وہ اپنے ہی ناغرک کو جو 18 سال سے لے کر 20 سال سے لے کر 60 سال کی آئیو تک جتنے بھی ناغرک رشیا میں ہے اس کو ہتیار سپلائی بھی کر رہا ہے سبی کو تو ابھی تک اس نے 30,000 سے زیادہ ناغرکوں کو ہتیار دے دیا ہے بہنے اپنی سینہ تو ہے بلس 30,000 لوگوں کو اس نے جو ہتیار رہا ہے وہ بھی دے دیا اب لوگوں کے جو دلوں میں جو لوگ سوچ رہے ہیں من میں جو من لوگوں کو شر رہا ہے کہ بھائی یہ جو ہے ایٹم بم سائد یوکرین پر چھوڑ دے گا تو میں بتانا چاہوں گا کہ ایوکرین پر ابھی ایٹم بم نہیں چھوڑے گا کیونکہ پیوی کے بگل میں اسی لاکھوں کی سنگیا میں سینہ ہے اور بہت بھاری ان کو بھی نقصان ہوگا اب لوگوں کے من میں ایک سوال اور روز پر رہا ہے کہ آخر پہلے ایٹم بم یا پہلے سینک کون اتارے گا جو کی رشیہ کے پر اور یوکرین کے ساتھ کون نہیں دے سکتے جیسے ہی وہ اگر سینہ دے دیا اور اپنی سینہ کو بھیج دیں گے لاکھ دو لاکھ سینہ کو جو اکرین کے رچھا کے لیے اور رشیہ کے حملہ کر دے گا تو یہ انمان بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جیسے ساملی جی اگل بگل کے دیس ہملا نہ ہو آج جیسے امریکہ جو بڑھ بولا پن سے بول رہا ہے بڑے بڑے سبتوں میں تو امریکہ کے اوپر بھی وہ پہلا حملہ کر سکتا ہے اور کئی بڑے دیس پر بڑے سکتی سالی دیس پر جیسے ہملا کر دیتا ہے رشیہ تو میرے حساب سے نہیں پورے دیس اور بودی مانی جیو کے حساب سے چھوٹے چھوٹے دیس ہے وہ حملہ نہیں کریں گے رشیہ کے اوپر کارن ہے کہ سب اس سے پاکستان کے نیوز بھی ہے تو میں ابھی بتانا چاہوں گا کہ جس طریقے کے بادل منٹر آ رہے ہیں تو کئی لوگ ابھی بیدیارتیوں کی بات کر رہے ہیں ہمارے یکرین میں فسے ہوئے ہیں تو بیدیارتیوں کی بات تو میں نے پیچھے بھی آپ بتا دی لیکن میں بتانا چاہوں گا کہ بھارت نے تیرہ تاریخ کو یہ تیرہ فروری کو کہ جو بھارتی جو کرین میں فسے ہیں وہ کرپیا ہنڈیا آ جائے مگر سوار تلاب کی وجہ سے بیدیارتی لوگ جان موسکر ہنڈیا نہیں آئے انہیں ایسا لگ لیکن اب سمیہ ہے پورے وشو کو ایلٹ کرنا پڑے گا میں پورے وشو کی طرف سے بول رہا ہوں کہ اگر وشو چھڑا تو لوگ جہاں پر بیٹھے ہیں وہ ہی فج جائیں گے ایرو پلین فلائٹ کا آو آگمان جو ہے دیدے سے بند ہو جائے گا پوری طرف بند ہو جائے گا اس کا ریجن یہ ہے کہ اگر فلائٹ اڑے گی تو کسی کی بھی فلائٹ ہو دوشمن جو سوچے گا کہ ہمارے پاس فلائٹ آ رہی ہے تو وہ اس چیز کو دوشمن کی طور پہ جیسا کی اب جیسے کی آپ کو یاد ہو گا رشیہ نے یہ کہا سب لائنچ لیکن اس نے کسی کا نقصہ نہیں کیا تھا اس نے سینک کوم کا عام جنتہ کا نقصہ نہیں کیا تھا اس نے گھوشنا کر دی تھی اور سینکو کو پول بھی رکھا تھا اسی رہے دمانگی کے ساتھ لوگ وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں سینک سے ہاتھوں رہنے دیجئے ہمیں جو کام کرنا وہ کرنا آپ سامنے سے ہٹ جائیے تو انہوں نے جنتہ کا نقصہ وہاں پر نہیں کیا لیکن جو رشیہ نے جو یکرین نے ییسا کیا کہ وہ اپنے سائٹ سے میں بتا رہا ہوں وہ اپنے سائٹ سے یکرین نے ییسا کیا کہ انہوں نے 33 ایار سے زیادہ جو ناکرک تھے انہوں لوگوں کو ہتھیار بات دیا اور ہر گھروں میں ہتھیار پہنچ گئے اور جتنی بھی جنتہ ہے چار کروڑ چالیس ہزار چالیس لاکھ جو بھی جنتہ ہے وہاں چالیس لاکھ چالیس بنا لیجئے بم بازی کری تو وہ الگ لگ بنتے ہیں جو بھی ہوتی بات ہی ہتھیار بھی گیا ہے تو اب وہ جو سینہ ہے سینہ کے لیے اب یہ مشکل ہو گئی ہے کہ جو بھی مکان ہے سامنے جو بھی بیلڈنگ ہے یا جھوپڑی ہے ہمارے دوسمن ہے کیا پتہ بم لے کے بیٹھے ہیں گل لے کے بیٹھے ہو اگر ہم اسے چھوڑ دیئے تو وہ ہمیں مار دیں گے لڑک لڑائی کے میدان میں تو یہ ہی ہوتا ہے ہم مار سکتے اور ہم مار دیں گے تو وہ مریں گے تو ایک دوسرے کو ڈو ڈائ کی بات اُٹھے گی اب کئی میڈیا والے دکھا رہے ہیں کہ مہیلہ مر گئی یا میلاؤ بچے کو ایسے ایسے پروبلم ہو رہی ہے اور میلاؤ پر بچوں پر بڑا جور دیا جا رہا ہے میلائے در بدر بھٹک رہی ہے بچے اسے گھوم رہے تو میں پہلے میڈیا والوں کو دور کرنا چاہوں گا جنگ جنگ کے اندر سب جائج ہے اگر مہیلاؤ کو دیکھ کر اگر سینا روک جاتی ہے اور آکرمن نہیں کتی اور آگے نہیں بڑھتی ہے تو اس کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ وہ آدمی جندہ رہے وہ سکتا ملاؤ کو آگے رکھ کر پیٹ پیچھے جو ہے پروس جو دوسمنی کی آڑ میں وہ لوگ کو بھی مار دے سینا کا اس سے زیادہ سے زیادہ نقصان ہوگا اس لیے جو سینا جبھی بھی اپنے کاریے چھتر میں آگے بڑھتی ہے تو اس کو اپنا کاریے کرنا چاہیے اور رہم اور کام نہیں کرنا چاہیے جہاں آپ نے رہم کی وہاں آپ ختم ہو جائیں گے جہاں آپ پر ہٹیں اور وہ آپ پر ہو جائیں گے تو یہ جو کام ہو رہا ہے یہ جو کام ہونے والا تھا اس چیز پر انہوں نے تورا روس نے اس پر پا واندی لگا دی اور یہ کہہ دیا کہ ہمارے لئے دشمن ہے تو دشمن ہے سب ایک سامان ہے یہ انہیں پورا ایکشن لیا اب کیا ہو رہا ہے جو رائیس علاقے ہیں بڑے آبادی والے چھتر ہیں جہاں پر فیملی رہتی ہے وہاں پر ہر گھر میں بم ہے ہر گھر میں اتیار ہے جہاں پہلے دو سو گھولے داگے جاتے تھے ایک دن میں آج سارے تین سو چار سو روکیٹ وغیرہ اور ہیلکاپٹر اور ہوای فائرنگ سب ہو رہی ہے وہاں پر سب چیز سب کام ہو رہا ہے تو اس میں کوئی گھورانے کی بات بھی نہیں سام سمجھنے کی بات بھی نہیں اور مہلاو کی موت بچوں کو پریسانی آرے بھئی آپ مہلاو اور بچوں دیکھتے ہیں جو پیچارے پھروس ہے کوئی اس کے لئے آواز اٹھایا کوئی نے یہ کہا اگر کسی گھر کا پھروس پھائی یا پیٹا یا یہ پیتا مارا جائے تو اس کوئی بات جان کی کوئی قیمت نہیں ہے کی اس طریقے سے جس طریقے سے آپ ملاؤ کی بات کر رہے تو یود کا نیم ہی ہے جو سامنے آئے اس پہ یود کا نیم ہی ہے اگر وہ اپنے نیم اگر اگر وہ زیادہ قانون رکھیں گے کہ اس کو نہیں مارنا اس کو مارنا ہے تو یود جو ہے وہ یود کے سابط نہیں ہوگا اور یود میں وہ اپراجے ہو جائے گا پوری طرح بوری طرح تو جو رشیہ جس طریقے سے اپنے بچاؤ کے لیے اتنے کام کیا ہے تو بھارت کو رشیہ کا ہی ساتھ دینا چاہیے اور رشیہ نے روش نے بھارت کا ساتھ دیا ہے 1965 کا ہو 71 کا ہو چائنا کے بیروت کا ہو آتنگووادی پاکستان جو آتنگواد کی فیکٹری ہے اس کا بھی بیروت کیا اور کشمیر مددے میں بھی رشیہ نے بھارت کا بہت ساتھ دیا ہے اور جس میں کی یوکرین نے کشمیر مددے پر پر مددے پر پاکستان کا ساتھ دیا ہے اور اس کے ہی سمجھ میں بھارت بھی کی ہے ورڈ لیبل بھی تو آج تک رشیہ نے کبھی بھارت کا ساتھ نہیں دیا یہ بات آپ کو سمجھ میں بھارت بھارت پر کھڑے ہیں ویشو یو دک لائن پر کھڑے ہیں اور جیسے رشیہ اگر کچھ بھی کر دے گا تو ہو سکتا ہے پورے ویشو کو اس کا بھگت نا پڑے گا انجام اس لئے جو بھارت آنا چاہتے ہیں بھارت آنا چاہتے ہیں بھارت بھارت کو پہتے ہیں اور بھارت کو نیچہ دکھائیں گے بھارت میں بیٹھے ہوئے نا چاہتے ہیں بھارت بھارت نہیں کرے گا اس لئے یہ آپ کو سوچنا ہے آپ کی جمہداری ہے بھارت کی جمہداری نہیں ہے جیسے جمہداری اٹھائے اور فری میں آئے جس طریقے سے ابھی افرین کے بدیارتیوں نے بھارت کا مجاگ اڑھایا بھارت سرکار نے اس کی مدد کی اور مدد کرنے کے بعد جس طریقے سے بھارت آ گئے اور پہنچ رہے تھے تو انہوں نے اپنی گاڑیوں میں کیس طریقے سے بھارت کا مجاگ اڑھایا تو دیش کے ساتھ گرداری کی اور دیش سے بھارت کو فرمیندہ ہونا پڑے اس سے اچھا بھارت لوگوں کو بھولانا نہیں چاہیے تھا وہیں پھیک دینا چاہیے تب انہیں آٹا ڈال چاوال کا پتا چلتا اب سننے میں آیا ہے کہ بھارت کے چھاتر جو ہے بھو جن کھانا لینے کے لیے بھال نکلا تھا چاہیے بھارت میں بھی ایکشن لینا چاہیے اگر بھارت آ جائے تو اور اگر جسے بھارت کا مجاگ اگر چاہیے چاہیے بھارت نہیں بھولانا چاہیے اب بھائی میں آپ کو اس کلیپ کے دوارہ بتا دیتا ہوں کہ بادل جو ہے وشیوط کے ہی منڈر آ رہے چاروں طرف ایک بھی گلتی ہو گئی تو پورا وشیوط میں گھوز جائے گا پہلے جو آنا چاہتے وہ اب آ جائے باد میں آپ بولیں گے رو 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 گے اور چھاتی ٹیٹیں گے ہم کو بھارت گورنمنٹ نے بھارت گورنمنٹ سویدہ نہیں دی بھارت دوت آواز نے ہمیں کوئی information نہیں دی تو میں بتانا چاہوں گا کہ یہ information بھارت سنسطرہ بھارت دوت آواز اور بھارت سرکار نے دی ہے اب وہ آپ کا بیویگ ہے آپ کی سوچ ہے بھارت سرکار اور بھائیت واشی آپ پر جو 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 رو ت لئی کریں گے آپ اپنے بیویگ سے چلیے اپنے بودتی سے چلیے اپنے سمجھ سے چلیے کیونکہ یہ جو اب سمیں ہے وہ سمیں ٹھیک نہیں ہے یہ پوری دنیا کو تکھرہ ہے کہیں سے بھی ایک گلتی ہوئی اور گلتی کا انجام جو ہے بہت دورا ہوگا ہم ہی بہت